موسیقی عمر کوٹ زلہ تعریفی اہمیت کا حامل ہے عمر کوٹ سہرا اور بیراج کے سنگم پر واقع ہے عمر کوٹ میں برے سغیر کے آخری مغل شہنشاہ جلالتین اکبر کی جائے پیدائش ہے اور عمر کوٹ کی تحصیل کنڈری کو اشیاء کی سب سے بڑی سرخ مرچ منڈی کا عزاز حاصل ہے گیارہ لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ سو اکتیس نفوس پر مشتمل عمر کوٹ میں کل ریجسٹر ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ نواسی ہزار تین سو پچاس ہے مرد ووٹرز کی تعداد تین لاکھ دس ہزار نو سو اکہتر ہے جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو اناسی ہے ایک قومی اسمبلی کی نشست این اے دو سو تیرہ اور تین سبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں پی ایس انچاس پی ایس پچاس پی ایس اکیامن ایک قومی اور تین سبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر کل اٹھاسی امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا پیپرز پارٹی جی ٹی اے اور پی ٹی اے کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے ماضی میں عمر کوٹ زیلا پیپرز پارٹی کا گڑ رہا ہے انیس سو ستر سے دو ہزار اٹھارہ تک ہونے والے عام انتخابات میں پیپرز پارٹی نے سات مرتبہ کامیابی حاصل کی اور اینے دو سو تیرہ پر پیپرز پارٹی کے نامزد امیدوار نواب یوسف تالپر نے یہ نشست چھ مرتبہ اپنے نام کی اور دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے وائز چیئرمن مقدوم شاہ محمود قریشی کو شکست دے چکے ہیں اس بار نواب یوسف تالپر کے مقابلہ میں کوئی خاص امیدوار نظر نہیں آ رہا جی میں اس وقت موجود ہوں عمرکور کے تاریخی قلعے پر یہاں گیارہ لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ سو اکتیس نفوس پر مشتمل اس عمرکور زلے میں کل ریجسٹر ووٹر کی تعداد پانچ لاکھ انہ نویزار تین سو پچاس ہے جس میں مرد ووٹر کی تعداد تین لاکھ دس ہزار نو سو اکتر ہے جبکہ خواتین ووٹر کی تعداد دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو نواسی ہے یہاں ایک قومی اور تین صوبائی اسیمبلی کی نشستیں رکھی گئی ہیں جس پر پاکستان پپلوس پارٹی نے انیس سو ستتر سے لے کر دوہزار اٹھار تک ہونے والے عام انتخابات میں سات مرتبہ یہاں سے کامیابی حاصل کی اس وقت انہیں دو سو تیرہ پر پاکستان پپلوس پارٹی کی جانب سے نواب یوسف تالپل کو نامزد کیا گیا ہے جس نے دوہزار دو سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک مستصل چار مرتبہ یہاں کامیابی حاصل کی جس میں پاکستان تیرہ کے انتصاب کے وائس شیئرمنٹ مغدوم شاہ محمود قریشی کو دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بھی شکست دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی عمرکور شہر اس وقت بھی مسائل کا گھر بنا ہوا ہے عمرکور کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ گیس سے میرومی ہے آج کے اس جدید دور میں بھی عمرکور کے شہری گیس کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سہت کی سہولیات کی عدم دست جائے بھی ہے جبکہ تعلیم داروں میں تعلیم کا فکتان ہے تو دوسری جانب پینے کے سا پانی کی فرہامی جو ہے وہ بھی اس وقت تقریباً ناممکن ہے اس کے علاوہ جو سڑکے تعمیر کی گئی ہے ان میں ناکس میٹیل کی وجہ سے یہاں سڑکے ٹوپور کا شکار ہو گئی ہیں اتنے مسائل ہونے کے باوجود بھی عمرکور کی عوام اسے وورڈ دے کر منتخب کرتی ہے یہ تو آٹھ فروری دو آزاز شو بیس کی شام کو پتا چلے گا لیکن اس وقت ہم عوامی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام اس بار کسے وورڈ دیتی ہے تو آئیے چلتے ہیں عوام سے ان کی رائے جانتے ہیں پیپس پارٹی کو دیں گے وورڈ امران گانا دیزا جی ڈی اے کو دیں گے ہم پیپی کے علاوہ کسی کو وورڈ نہیں دیا ہے پیپس پارٹی کو وورڈ دوں گا پی ٹی اے کو دیں گے عمران خان کو دیں گے بس خان سا بچا لیڈر ہے انشاءاللہ پیپس پارٹی کو وورڈ ملے گے وورڈ پاکستان پیپس پارٹی کے وورڈ پربلها دے گا ہم تو وورڈ دیں گے جی ڈی اے کو جی ڈی اے کو ہم بھی جی ڈی اے کو اربابل مکم کو وورڈ دیں گے کیونکہ مکم اچھی پارٹی ہے اصلاقبل ہمارا مکمگ ہم وورڈ اے اے ایم کم کے دیں گے اے اے ایم کم کے منتے لئے دے رہے ہیں عوامی رائے کے مطابق عمر کورٹ میں سار فیصد عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلوس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے جبکہ تین سی سر عوام جو ہے وہ دیگر جماعتوں جس میں پی ٹی آئے جی ٹی ایسے میں دیگر جماعتیں شامل ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے جبکہ دس فیصد عوام ایسی ہے جو کسی بھی پارٹی کو کسی بھی امیدوار کو سپورٹ نہیں کرتی اس طرح عمر کورٹ میں اس وقت پاکستان پیپلوس پارٹی لیڈ کرتی بھی نظر آ رہی ہے آنے والے انتخابات میں یہاں سے پاکستان پیپلوس پارٹی کے جیت کے امکانات جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اس سلسلے میں ہم مزید یہاں جو امیدوار ہیں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان سے بھی ملیں گے ان کا منشور جاننے کی کوشش کریں گے اور جیتنے کے بعد وہ عوام کو کیا سہولت فرام کرتے ہیں اس حوالے سے ان کی جو رائے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے پچھلے پہ دس پندرہ سال مسلسل پندرہ سال سے جو حکومت چل رہی ہے ہمیں یہاں پر چندک گورورمنٹ تو اگر عمر کورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی اتنی بہت زیادہ کوئی پروگیس ہوئی نہیں ہے یہاں پر حالات دیکھیں گے روڈوں کا رستوں کا جا جو بھی آئے سسٹم اس سارا کا سارا بسٹرگ ہوا ہوا ہے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو اور تبدیلی بھی وہ جو ایک انویشن کے ساتھ ہو انویشن سوچے کہ بے تبدیلی کس طرح ہو جس پہ بہت سارے سیکٹرز کو ہم کور کر سکے اس لئے میں ان لوگوں کے لیے جو چینج کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں میں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرنے کے لیے میں آزاد طور پر کھڑا ہوں تاکہ ان لوگوں کو جو چینج چاہتے ہیں ان کو ایک موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو شوق کر سکے گی کام اصطرم کتنے لوگ ہیں جو چینج چاہتے ہیں اور اس میں وہ چینج ہم کر کے دکھائیں تو ہمارا یہی ہے کہ بھی بوجودہ جو سسٹم چلنا ہے وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے اور اگر یہی کنٹیونٹی رہی تو پچھلے پندرہ سالوں میں ہوئے وہی ہوگا بلکل حالت خراب ہے منصفل کامیڈی کام نہیں کر رہی ہے گلی ہے سڑکیں لائٹ کا پرابلم ہے اسکول کا پرابلم ہے یہاں پر گند کی طرح زیادہ ہے صفائی سترائی نہیں ہے انشاءاللہ ہم کوشی کریں گے اگر ہمیں اللہ تعالی نے موقع دیا ہم جیت گئے تو انشاءاللہ شہر کے لیے ترکیاتی کام بھی کروائیں گے صفائی سترائی بھی رکھائیں گے لارڈن سٹوشن کو بھی بہتر ہم بنائیں گے ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ نیچلے طبقے کے لوگوں کو اوپر لانا ہے اور ہمیں متوسک طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو آگر لینا ہے لے کے آنا ہے کیونکہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان میں وڈیرہ شاہی اور جاگردارانہ نظام ہیں ایم کیوں بالکل ہی ان سے الگ پارٹی ہے تو ہم جب جیت کے آئیں گے ادھر ان الائکوں میں تو ہمارے الائکوں کے سارے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے حل کرنے کی کوشش کریں گے پہلے جو یہاں کی جو پارٹیاں ہیں جو اقتدار میں رہی ہوئی ہے وہ پندرہ بیس سال سے جو حکومت کرتی آ رہی ہے ان کے لیے ان کا کام آپ امرکورٹ سٹی میں دیکھو اور کوئی کام نہیں ہونے کے برابر ہے انشاءاللہ جب ہم جیت کر آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے الائکہ اور ہماری جو عوام ہیں ان کی خدمت کریں گے ان کے جو مسائل ہیں ان کو بالکل ہی حل کریں گے ہم جیتنے کے بعد اس عوام کی ہم نے پہلے خدمت کیے ہم کافی دفعہ میں دو دفعہ پہلے پہلے ایک دفعہ دسٹر کاؤنسلر میں ممبر آئے ہوں دو دفعہ کاؤنسلر اور ادھر ہمارے پہلے ایم اے نے لال مالی صاحب نے بہت خدمت کی ہم نے بہت خدمت کی ادھر ادھر لوگوں میں لوگوں کے ساتھ ہر مشکل دور میں کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ دیتے ہیں ہمیں امید یہاں کی عوام ہمارے کو کامیاب کرے گی اور ہم پہلے سے بھی زیادہ ان کی خدمت کریں گے سندھ میں پیسہ پگارہ کی قیادت میں بہت اچھا اپوزیشن کا ماحول بن رہا ہے اور ہمارا منشور جو ہے غریب عوام کی خدمت کرنا ہے پیپلز پارٹی نے پندرہ سالوں کے اندر جو سندھ میں تباہی کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تعلیم ہو صحت ہو کوئی بھی شعبہ ہو سارے سندھ کو خندرات بنا دیا گیا ہے اور ہمارے تعلیم کے جو وزیر ہیں ان سے کوئی تعلیم کے علاوہ ہر چیز پہ پوچھیں تو وہ بات کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اسیمبلی میں شعر و شاعری بڑی کرتے ہیں لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے تعلیم کے حوالے سے آپ نے ملک میں کیا کیا ہے تو وہ بتانے کے لئے تیار نہیں ہوتے میں دو تین سال پہلے کی سٹیسٹک کہہ کہ سندھ کی جو خالی تعلیم کی بجٹ تھی وہ بلوچستان کے 75% ٹوٹل بجٹ کے برابر تھی تو لوگوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں عوام میں جا رہے ہیں تو ایک خاموش بہت غصہ ہے لوگوں کے اندر ان نااہل ترین حکومت کے خلاف جو رہی ہے پندرہ سال اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو خاموش غصہ ہے یہ ان کو بہا کے لے کر جائے گا جیسے سرشاہ نواز بھٹو کے خلاف ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے اور وہ جیت گئے تھے تو اس دفعہ بھی لوگوں کا خاموش غصہ جو ہے وہ ان کو بہا کر لے جائے گا جہاں تک بات ہے کہ عمر کوٹ کی تو عمر کوٹ میں آپ نے لکھا ہوگا کہ میرے خیال میں یہ عمر ماروی کے دور میں عمر کوٹ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں آگے کے بجائے پیچھے لے کر جا رہے ہیں کوئی ایک روڈ بھی صحیح طرح بنی بھی نہیں ہے پورے عمر کوٹ کے اندر اور پانی کا مسئلہ ہے شہر کے اندر میرے خیال میں کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس پہ شہری بول سکیں کہ یہ ہمیں بیوز پارٹی نے کر کے دیا ہے اور ہمیں جو پانچ پہلے تین سال ڈاکٹر آرواب غلام رین صاحب کو موقع میں لاہ سائی مزفر شاہ ہیں یا اپوزیشن میں لال مالی والوں نے بھی کام کیا ہے سو ہم لوگ اپوزیشن والوں نے آکے مول کی جو تھوڑا بہت کام کیا ہے سن کے اندر بھی اور عمر کوٹ کے اندر بھی ہمیں امید ہے کہ لوگ ہمیں موقع دیں گے اس دفعہ کیونکہ لوگ ان سے تھک چکے ہیں اور یقین ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ جی ڈی اے کی ہی سن میں جیت ہوگی یہاں الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں سے جب ان کے منشور اور جیت کے بعد عوام کے سہولیات کی فرہامی کے حوالے سے بات چیت کے تو یہاں امیدواروں نے بڑے بڑے وعدے کر ڈالے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وعدے وفا بھی ہوتے ہیں یا ماضی کی سیاستدانوں کی طرح عوام کو بڑے بڑے خواب دکھا کر یہاں ان سے ووٹ لیے جاتے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں انگنت مسائل کے باوجود عمر کو کی عوام کسے ووٹ دے کر منتخب کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ولی خانہ آزاد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی